وہ کیسا منظر تھا جب حسین دولہ کی شکل اختیار کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماما پہنا ہوا ہے اور جبہ مبارکہ حیدر کررار کا جو رسول کا عطا کیا ہوا ہے جعفر تیار کا پٹا باندھا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبرکات آپ کے ساتھ تھے دلوار حیدر کررار کی ظلفقار آپ کے ہاتھ میں تھی یہ سارا منظر پورے خیمے کو رولا گیا جیسے کوئی جوان شہزادہ دولہ برات میں جاتا ہے خیمہ حسین سے یہ پوری تیاریوں کے ساتھ حسین ابن علی نکل رہے تھے مجھے وہ منظر یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے آج ہم اپنے حجرے سے کبھی نکلتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے حسین تو خیمہ گاہ سے نکلے تھے قتلگاہ کی طرف وہ بارگاہ مولا میں نکل رہے تھے اسی غصنہ میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ القریم باہر جانے کی تیاری میں ہے بیویوں کی ایک آہ نکلی بیوی زینب نے کہا اور بیوی سکینہ نے کہا سارے گھر کی عورتوں نے کہا بابا بھئیہ آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں حسین ابن علی نے پیچھے عورتوں کی طرف دیکھا کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر جا رہا ہوں سب خاموش ہو جاؤ میرے بعد کوئی نوحہ نہیں کرنا میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرنا اس کے بعد سبر کی تلقین کی اور پھر آخری وسیعت یہ تھی خاندان نبوت کی بچیاں کبھی بے آبرو نہیں ہوتی بے ہجاب نہیں ہوتی کسی کا پردہ ہٹنے نہ پائے کسی کا ہجاب سرکنے نہ پائے ساری بیویوں نے سلام کیا مولا حسین نکل کر اپنے گھوڑے زلجناح پر آئے یہ بڑا عزیز گھوڑا تھا حسین ابن علی کا بڑا وفادار گھوڑا ہے زلجناح کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ حسین کی سواری پوری زندگی بھر وہ لے کر گھمتا رہا زلجناح حسین ابن علی کی پیاس کی وجہ سے جب اسے پانی میں حسین ابن علی کے بعد اس گھوڑے نے کبھی پانی نہیں پیا زندہ تو رہا لیکن کبھی پانی کو مو تک نہیں لگاتا تھا وہ زلجناح سوار جس کو تیار کر کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا ہے مولا حسین جیسی گھوڑے پر بیٹھے بیویوں کی ایک الویدائی آواز آئی الویدائی آواز آئی کہ حسین جاؤ خدا تمہارا بھلا کرے اللہ تمہارا محافظ ہے گھوڑے کو ایڈ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا زلجناح کو مولا حسین نے کہا اے زلجناح تُو نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی آج تک تُو نے میری کبھی حکماتولی نہیں کی تو گھوڑے کو پھر ایڈ لگائی اور اس کے کان پکڑ کر کے کھیچا وقت بہت کم ہے حسین کے پاس چل آگے بڑ چل آگے بڑ آج تُو اپنے جوہر دکھا مولا حسین پکارتے رہے گھوڑا آگے نہیں بڑھتا رہا اور گھوڑا جھک کر کے اشارے سے پیروں کی طرف دکھا رہا تھا حسین ابن علی اتھر کر کے دیکھتے ہیں بی بی سکینہ سامنے دونوں گھوڑے کے پیر پکڑ کر بیٹھی اور زلجناح سے کہتی ہے اے زلجناح کیا تُو بابا کو آخری بار لے جا رہا ہے کیا تُو آخری بار لے جا رہا ہے ہمارے گھر کی تمام روشنیوں تُو لے جا رہا ہے ہمارے گھر کا سورج غروب کرنے لے جا رہا ہے بچی چھوٹی سی گھوڑے کے سامنے کے پیروں کو پکڑ کر بیٹھی مولا حسین گھوڑے سے اتر آئے بی بی سکینہ کو اٹھا لیا گود میں اٹھا لیا ماتھے کے بوسے لیے اور کہا سکینہ تُو نے علی اصغر کی موت پر سبر کی علی اکبر پر سبر کیا سارے لاشیں تُو نے دیکھی اب تُو اپنے بابا کے ساتھ بھی سبر کا مظاہرہ کرنے تُو اپنے بابا کے ساتھ بھی سبر کا مظاہرہ کرنے بی بی سکینہ کو اسی طرح لوٹا دیا گیا وہ خیمے میں جا کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی مولا حسین نے گھوڑے کو ایڈ لگائی گھوڑا چھڑانگ لگاتا ہوا میدانِ کربلا میں اتر پڑا اور جیسے ہی یزیدیوں کو للکارا پھر ایک آخری خطبہ حسین ابن علی نے دیا مولا حسین نے آخری خطبہ دیا وہ خطبہ یہ تھا حمد و سلات کے بعد آپ نے پکار کر کہا اے یزید کی طرف سے آنے والے لشکریوں کیا تم میری حجیت کو نہیں جانتے اگر تمہیں معلوم نہیں تو اب بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کے زبان سے میری تاریف میں میری فضیلت میں جو حدیثیں سنی ہیں بیان کریں گے جاؤ تم ان سے سن لو صحابہ اب بھی بہاہیات ہیں کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں حیدر کرار علیہ مرتضہ کا شہزادہ نہیں ہوں کیا رسول اللہ نے میرے لئے یہ نہیں فرمایا کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا میرے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے میری گردن کو سنگھا کرتے تھے کیا میرا خون تمہارے لئے حلال ہے حسین ابن علی کی اس آواز پر حسین ابن علی کی اس آواز پر یزیدیوں میں سناٹا تھا گیا کئی لوگوں کے آنکھوں سے آنسوں بھی نکل پڑے اور یزیدیوں میں جب یہ ماحول ہوا تو شمر زلجوشن عمر بن سعد جو بدبخت اصلی تھے انہوں نے بھڑکانا شروع کیا اور بیچ تقریر میں ہی امام کے تیر برسانا شروع کیا حسین ابن علی رباہ تعالیٰ عنہ کے ترمیان تقریر آپ کے لبوں کی طرف تیر برسانا شروع کیا کہا کہ بند کرو اب اپنا بیان تقریر بند کرو مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ امام حسین نے دیکھا کہ یہ اب کسی طرح باز آنا نہیں چاہتے میرا خون پی کر کے ہی انہیں سکون ملے گا تو آپ نے پھر اپنی تلوار لہرائی جو سامنے آتا تھا اسے کاٹتے چلے گئے جو جس طرح سے آتا تھا اسے قتل کرتے گئے حسین ابن علی اتنی مرتبہ خیمے کی طرف آتے تھے اور اپنی بیویوں کو دیکھتے اور پھر چلے جاتے تھے یہ دو پہرز کا وقت تھا زہر کا وقت قریب آیا اور حسین ابن علی امدازہ کرے وہ چھپن سال کی بڑھاپے کی عمر ہے جو تین دن سے پیاسا ہے تین دن سے بھوک کی شدت الگ ہے اور پھر جو جوانوں کی لاشیں اٹھایا وہ الگ مسئلہ ہے میاں دو چار اینٹیں اٹھاؤ تو تمہارے کندے دکھنے لگ جائیں گے دو چار پتھر اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ میں ورما جائیں گے ہم نے دیکھا ہے اور ستنہا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دو نہیں تقریباً چالیس لاشیں اٹھائی دن بھر میں چالیس سے زیادہ لاشیں اٹھائی بچوں کی الگ جوانوں کی الگ بوڑھوں کی الگ ان لاشوں کو اٹھا کر کے وہ بوڑھا جسم کیا کمزور نہیں ہوا ہوگا پیاس الگ ہے بھوک الگ ہے بیویوں کا رونا الگ ہے انہیں بے بسی پر چھوڑ کر آنا یہ غم الگ ہے ہم تو بے حال ہو جائیں گے ہم تو غموں سے مر جائیں گے اسی لئے صبر حسین پر میں سمجھتا ہوں دنیا کے کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا اس استقامت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا حسین ابن علی دو پہر کے وقت مولا حسین کربلا کے میدان میں گھر گئے تنہا علی کا لال خاروں میں گھر گیا وہ فاطمہ کا لادلہ ہزاروں میں گھر گیا اب حسین ابن علی کے متعلق جو میں نے شروع میں کہا تھا فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت در میان اہل بیت رسول اللہ کے شہزادے نے پھر للکارا لوگوں کو للکارتے رہے اور قتل کا یہ بازار کرم ہوتھا عمر بن سعد نے کہا حسین نے تنہا پچاسوں لوگوں کو مار دیا تم تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک رواہت میں یہ بھی بتا دوں میرے عزیز ہو اس حالت میں بھی حسین ابن علی نے سخاوت کا دریا نہیں روکا تھا آپ کی شان یہ تھی کہ عبداللہ نام کا ایک شخص کوفہ کا رہنے والا وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا جب یہ مارکیں سر ہوئے تھے وہ چھ مہینے کئی تجارت پر گیا تھا واپس آیا تو اس نے کوفہ میں دیکھا پورا بازار خالی ہے گھر خالی ہے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کیا ہو گیا کوفہ میں سب دکانیں بند ہیں سب گھر میں تالے لگے ہوئے اس کی بیٹی نے کہا سنا ہے حاکم وقت کے خلاف کسی شخص نے بغاوت کی ہے اور اس باغی کا سر کو چلنے کے لئے پورے کوفہ والے گئے ہیں عبداللہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کون سا باغی ہے کس نے بغاوت کی اور پیروڑ کی بیٹیوں نے کہا با جان آپ بھی گھر میں نہ بیٹھیں اس لئے کہ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے اگر کوفہ میں کسی گھر میں کوئی جوان باقی رہا اور کربلا نہیں گیا تو ہم اس کو تلوار سے چلنی کر دیں گے قتل کر دیں گے تو عبداللہ کہتا ہے مجھے ڈر تھا میری جان کا بھی خوف تھا کہ اگر یہاں رہتے ہوئے پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا کہا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں اس باغی کے خلاف اس باغی کو میں بھی مقابلہ کر کے قتل کر سکتا ہوں دیکھوں گا اپنا گھوڑا لیا تلواریں لی اور نکلنے لگا بیٹی نے کہا بابا جان بہت سارا لشکر گیا ہے اس باغی کو قتل کرنے کے لیے آپ بھی اس لشکر میں مل جائیں اور سنا ہے جنگ کے بعد مالِ غنیمت ہاتھ آتا ہے مالِ غنیمت ہاتھ آتا ہے جو بھی مال ملتا ہے وہ فوجیوں میں بانٹا جاتا ہے بابا جان مجھے یمنی عقیق پتھر بڑا پسند ہے یمن کا عقیق پتھر بڑا پسند ہے اگر وہ مالِ غنیمت میں مل جائے تو لیتے آ جانا عبداللہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے آیا وہ کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا جب میں کربلا میں پہنچا یہ دسویں محرم تھی میں نے دیکھا ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے چالیس پچاس لوگ دوڑ رہے ہیں کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی ادھر سے آرہا ہے میں نے لوگوں میں سے کوفیوں میں سے ایک سے پوچھا کہ ایک ہی آدمی ہے تم نے کہا تا باغیوں کی جماعت ہے ایک ہی آدمی ہے اور پچاس پچاس لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لوگوں نے کہا ہاں وہ تنہہ پچاس پر بھاری ہے کسی کے ہاتھ نہیں آرہا اکیلا تو اس کے سامنے کوئی جائی نہیں سکتا ہے عبداللہ نے کہا میں نے یہ سن کر کہ اپنا گھوڑا بھی دوڑا دیا کہ چلو اس باغی کو میں بھی دیکھتا ہوں اگر میری تلوار سے وہ قتل ہو گیا اگر گر گیا تو انام و اکرام مجھے بھی مل جائے گا گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ آیا حسین ابن علی کو تنہا یہ یزیدی گتے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے تنہا فاطمہ کا لال تلوار لہراتا ہوا اور لوگوں سے مقابلہ کرتا ہوا میدان کربلا میں سرگرم ہے عبداللہ کہتا ہے میں پیچھے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا میں حسین ابن علی کے گھوڑے سے صرف دو ہاتھ کے فاصلے پر رہ گیا تھا حسین ابن علی پیچھے مڑتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ اور قریب آجا عبداللہ اور قریب آجا میں ڈھر گیا یہ کون باغی ہے جو میرا نام بھی جان رہا ہے میرا نام جانتا ہے عبداللہ کہتا ہے مجھے تھوڑی سی جسمیں کپکپاہٹ ہو گئی خوف سا ہو گیا کہ یہ مجھے جانتا کیسے ہے کہیں میرے پہچان والا تو نہیں میں اور آگے بڑھ گیا جیسے ہی میرا گھوڑا اس کے گھوڑے کے قریب لگایا حسین ابن علی نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر کے کہا جا تیری بیٹی نے یمنی حقیق جو مانگا تھا اسے دے دینا اس میں نگ جو لگا ہے وہ یمنی حقیق کا ہے یمنی حقیق کا نگ لگا ہے کیا تو اپنے گھر سے نکل رہا تھا تیری بیٹی نے حقیق نہیں مانگا تھا عبداللہ کہتا ہے اس حدود مجھے احساس ہوا نبی کیا ہے نبی کے شہزادے کیا ہے نبی کا علم کہاں ہوگا میرے عزیزوں حسین ابن علی نے اس زنبی سخاوت کے دریا کو روکا نہیں اپنی انگوٹھی نکال کر جیسے ہی عبداللہ کو دیا انہوں نے انگوٹھی جیسے لیا اور سلام کیا کہاں مولا حسین اب انگوٹھی لے کر جانے میں کیا مزا ہے میں تو اپنی جان تمہارے قدموں پر نچھاور کر کے جاؤں گا یزیدیوں سے لڑتے لڑتے وہ حضرت عبداللہ بھی وہیں کربلا میں شہید ہو گئے ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ویسی کی ویسی رہ گئی مولا حسین اس وقت بھی نوازنا نہیں چھوڑتے ہیں عطا کرنا نہیں چھوڑتے ہیں اسی لئے یہ سخاوت کا گھرانہ ہے یہ سخی لوگوں کا گھرانہ ہے اس گھرانے میں ان کی پروریش ہوئی ہے جہاں پانچ دن بھوکے رہنے کے بعد بھی اگر کوئی فقیر آتا تو اسے یہ نواز دیا کرتے تھے گھر کے ساری غزائیں دے دیا کرتے تھے مولا حسین رضی اللہ تعالی ان یزیدیوں کے جتھے میں ایسے گھر گئے تھے دوپہر کا وقت آیا اچانک آپ کو حساس ہوا جمعہ کا دن ہے آج پوری دنیا میں میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے لوگ اور جمعہ کی امامتیں ہو رہی ہوں گی حسین یہاں پر تنہا ہے جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے مسافر پر جمعہ نہیں ہے لیکن جمعہ کے وقت کا احترام تو کرنا ہی چاہیے تھا آپ نے ان سے کہا اے لوگو ہاں میں جانتا ہوں مسافر پر جمعہ نہیں کیا اس وقت کا احترام بھی نہیں کروگے جنگ بندی نہیں کر سکتے جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک نہیں سکتے کہ اس وقت کا احترام باقی نہیں ہے اسی حسنا میں آپ نے کہا تو رکعت مماز پڑھنے کی اجازت مل جائے اللہ اللہ حسین تمہارے سجدوں کو سلا دنیا آج بھی قتل ہونے والے سے آخری خواہش پوچھتی ہے تو آخری خواہش لوگ یہ بتاتے ہیں گھر والوں سے مل لوں گا فلاں وسیعت کر دوں گا یہ جائداد کے پیپر دیکھ لوں گا ہماری وسیعتیں ہماری خواہشات دنیا بھی ہوتی ہے مولا حسین نے آخر وقت میں اگر کوئی تمنا کی تھی تو رکعت نماز پڑھنے کی دو رکعت نماز پڑھنے کی یزیدیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں گھوڑے سے زلجنہ سے نیچے اترے تھے مولا حسین رکعت نماز کی باندھ لی اور بالکل اتمنان و سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے کسی کا خیال نہیں کیا وہ تلواروں کی جھنکار میں بھی خوف نہیں تھا کوئی ڈر نہیں تھا رکوع اتمنان سے ہو رہا ہے سجدہ اتمنان سے ہو رہا ہے پہلی رکعت بھی مکمل دوسری رکعت میں گئے عمر بن سعج اور شمر زلجوشن نے پکار کر کے کہا اے ظالموں اب کیا دیکھتے ہو یہ اچھا موقع ہے اس حسین کا خاتمہ کر دو یہی پر اس کا کام تمام کر دو خولی بن یزید نام کا ظالم بدبخت عزلی قریب آیا اور سر امام حسین پر چڑ گیا اللہ اللہ لوگوں نے یہ تک لکھا ہے آپ کے زانو مبارک پر جب سجدے میں آدمی گھٹنے لگاتا ہے تو ایک شخص نے ان کی ران پر پیر رکھا دوسرا گھٹنا حسین ابن علی کی پیٹ پر رکھا گھٹنا رکھ کر کے ان کے اوپر زہر دیا مولا حسین کو یہ سر مبارک جب سجدے میں تھا ایک ظالم وحشی نے اپنی تلوار سے آپ کی زلفوں کو ہٹایا زلفوں کو ہٹایا آپ کی زلفیں چہرے کا حالہ بنائی ہوئی تھی سجدے میں گریف بھی تھی حسین ابن علی نے ان کی آہت پا کر کے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا سر سر امام کا سجدے ہی میں رہا یقیناً امام نے سوچا ہوگا اب سر اٹھائے تو ظالموں کے لئے کیوں اٹھائیں وہ سر ہی بہتر ہے جو مولا کے حضور جھک جائے اور اسی اثنہ میں مولا کے حضور پہنچ جائے ایک ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور زور سے کٹ دیا اس پیاسے امام کو بینہ پانی کے بینہ کسی کھانے کے زباہ کر دیا گیا وہ زبع عظیم ہے مولا حسین تیری شہادت پر لاکھوں سلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ